ہیلو ایبریون اسلام علیکم ویلکم تو کریز اوف کرکٹ شو تو گائز آج ہم بات کریں گے پاکستان اور انگلینڈ کے ماہ بین جو سیریز کے لیے گئی ٹی ٹوینٹی سیریز جس کا ابھی اختتام ہو گیا ہے انگلینڈ چار تین سے پاکستان کو شکست دے کر سیریز اپنے نام کیا ہم انگلینڈ کی بات کرے تو انگلینڈ ترو آؤٹ دا سیریز جو ہے نا ٹوپ نوچ کالیٹی کرکٹ کے لیے ان کے میڈل اوڈر ہو یا اپر اوڈر ہو یا لور میڈل اوڈر ہو انہیں نے جو ہے نا بالکل جو ہے نا آؤٹ کلاس کیا پاکستان کو پوری سیریز میں اس میں کوئی شک نہیں ہے ایون دو کہ انگلینڈ کی جو ٹیم ہے وہ ایک حساب سے گر دیکھا جائے تو انگلینڈ کی بی ٹیم ہے اس میں ابھی بھی بڑے کلاڑی جو انگلینڈ کے تھے وہ نہیں آئے تھے وہ ٹیم میں شامل نہیں تھے اس کے باوجود انہیں نے اتنی اچھی پرفومنس دی وہ بھی پاکستان کی سرزمین پر پاکستان کے ہوم کراوٹ کے سامنے وہ بھی سترہ سال بعد آئے ہیں اور سیریز جیت کے جا رہے ہیں تو بھائی بہت ہی پوزیٹیو یہ چیزیں انگلینڈ کے لیے رہیں اور ہم میں آنے لیے صرف اتنا ہی پوزیٹیو ہے کہ بھائی انگلینڈ کی ٹیم سترہ سال بعد آئی ہے اور ہمارے ہوم گرانڈ پر انہیں نے میچ اس کے لیے یہ ایک پوزیٹیو چیز نظر آئی اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو بھائی زروف کی بولنگ کے علاوہ اور تو تو اگر ہم دیکھیں پاکستان کی طرف سے کوئی بھی پوزیٹیو چیزیں نہیں ہیں اور آپ اس بات سے اتفاق بھی کر رہے ہوں گے ہم آج کی میچ کی بات کریں تو آپ نے جیسے دیکھا انگلینڈ کی ٹیم نے دو سو نورنز کا ٹار گٹ دیا انہوں نے پاکستانی بولروں کی خاصی دلائی کی صحیح پینٹی لگائی لیکن جب پاکستان کی بیٹنگ ہائی تو رزوان اور بابا رازم جیسے ہی آؤٹ ہو گئے اس کے بعد میچ کا نقشہ ہی تبدیل ہو گیا بھائی ویسے ہی وہ شروع میں ہی آؤٹ ہو گئے اس کے بعد ہمیں پتہ ہے میڈل آرڈر جو ہے ہماری بالکل کمزور ہے وہ کسی کام کی ہے ہی نہیں تو جیسے شان مسود صاحب آتے ہیں وہ گریس پہ موجود تھے اس کے علاوہ خوشدل شاہ جو ہمارے ٹیم کے سرڈون بریڈمن ہیں وہ آئے ہیں وہ گریس پہ کڑے رہے ہیں ٹک 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 بھائی کسی ایک لمحے بھی ظاہر نہیں ہوا کہ یہ لوگ جو ہے نا ملک کے لیے کیل رہے ہیں صرف اپنے لیے اپنی سیٹ بچانے کے لیے اپنا پلیس بچانے کے چکر میں وہ کیل رہے تھے شان مسود جو ہیں بھائی یار خدا کے لیے بھائی اس کو ٹیس میچ میں لے لو سمجھ آتے بھائی اس طرح جو یہ ایننگ بیلڈ کرتا ہے بھائی اس کی ضرورت نہیں ہمیں بھائی وہ اوپر سے دونوں رزوان اور بابر بھی اسی طریقے سے کیلتے ہیں پھر یہ آتا ہے تو پریشر اور بھی بیلڈ ہو جاتا ہے اب آپ آج کے میچ میں دیکھیں نا انہوں نے کیا پرفومنس کی اپنے لیے نہیں کیلے آپ خود بتائیں کامنٹ سیشن میں آپ مجھے بتائیں انہوں نے اپنے لیے نہیں کیلے انہوں نے ٹیم کے لیے کیلے جب خوش دل شاہ آئے اور یہ آئے کریس بو موجود تھے تو بھائی انہوں نے ایک لمحہ بھی ہٹ نہیں کیا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں لگا کہ یار یہ ملک کے لیے کیل رہے اس وقت جبکہ اگر ہم انگلینڈ کی بات کریں جو پاکستان نے آخری اور میں جو میں جیتا پندرہ رنج جب چاہیے تھے اس میچ میں دیکھیں نا یار انگلینڈ کی ٹوپ آرڈر گر گئی نا وکٹے گر گئی لیکن وہ اسی طریقے سے کیلتے جا رہے تھے سٹرائک ریٹ کے ساتھ اور آتے ہی ہٹے مارتے جا رہے تھے بھائی ٹی ٹوینٹی کرکٹ ہے موڈرن کرکٹ ہے اس کو موڈرن طریقے سے کیلہ جاتا ہے یہ کوئی ٹیس میچ توڑی کیلہ جا رہے ہے کہ خود دل شاہ آئیں گے اس کو ٹک 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 اس کو پہلے دس بار گینے کیلنگ اس کے بعد وہ سٹ ہوں گے یار شان موجود کو دیکھ لے بس وہ آیا ہوئے نیچے میچے شاڑ مارے چکہ اس سے لگتا نہیں ہے بھائی ہمیں پتہ ہے آپ نے انگلینڈ کاؤنٹی میں اچھا کرکٹ کے لی اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ پاکستان میں ٹی ٹوینٹی میں آکے ڈیزرب کرتے ہو سیریسلی یہ ڈیزرب نہیں کرتے بھائی یہ ٹک ٹک لاری ہے بھائی فخر جیسے بھی ہے نا اگر آپ چاہتے ہیں ہم وڈ کپ میچی پرفومنس کریں بھائی فخر کو لے آؤ اپنر اس کو بولو بھائی کیلو گما کے بیٹ گما کے کیلو بھائی آپ کا کام ہے ہٹنگ دس آور میں سور کے چھ آور جو دائرہ اس کو فلی یوٹیلائز کرنے آپ نے اپنی بیٹنگ کرنی ہے ویکٹ کی پرواہ نہیں کرنی ہے اس کے ساتھ رزوان کو اپننگ کراؤ بابا رازم ہمارے کپتان ہماری دل کوئی دڑکن آپ آؤ ون ڈاؤن خدا کیلئے ون ڈاؤن آؤ ٹیم میں سٹیبلیٹی آ جائے گی اس کے بعد اگر یہ میڈل اوڈر ہماری پرفوم نہیں کر رہے نا تو آپ نواز کو اوپر بھیجو بھائی اس سے فائدہ لو اس کے علاوہ شاداب کو اوپر بھیجو وہ ہماری ٹیم میں بہت کچھ کنٹریبیوٹ کر دیں گے بھائی کم سے کم فوم میں تو ہے اپنے لئے تو نہیں کہلتے ٹیم کے لئے تو کہلتے بھائی باقی اگر میڈل اوڈر کا واقعی مسئلہ حل کرنا ہے تو چینجز تو لازمی ہیں ورڈ کپ سے پہلے چینجز لازمی ہے بھائی یہ الارمی سچویشن ہے پوری سیریز میں کوئی پرفومنس نہیں رہی میڈل اوڈر کی طرف سے اگر اس کی تفصیلات میں میں جاؤ تو رابط سے بات کروں تو خوش دلشان ہے ابھی تک کیا پرفومنس کی اس پوری سیریز میں تو اس نے کوئی بھی پرفومنس نہیں کی بلکل بلو دیوریج رہے ہمارے حاصف علی جو ہٹنگ کرتے اتنے لمبے لمبے چکیں مارتے ڈیٹ ڈیٹ سو جو ہے نا وہ چکیں مار رہے ہوتے اور ان کی پرفومنس آپ کے سامنے اگر آپ اس پہ اگر ہم مزید بات کریں تو اس سیریز میں جو ہے حاصف علی نے جو ہے نا چار اننگز میں اس نے چونتیس رنگ بنائے گیارہ کی حصص سے بنائے سٹرائک ریڈ ایک سو چھتیس رنگ صرف دو چکے اور اور اس کے حساب سے تین چوکے انہیں نے مارے اگر اس کے علاوہ اگر ہم خوش دلشاہ کی بات کریں اس کی بھی تو کوئی ایسی پرفومنس نہیں ہے ہمارے جو بابا ہے ہمارے ٹیم کے جو قائد ہے بابا ہے کیا نام ہے اس کا افتخار بھائی افتخار چاچو سوری افتخار چاچو کی کیا پرفومنس ہے اس نے کیا کہلے بھائی کس چیز پر اس کو کہلہ رہے ہیں آج کے میچ میں آپ مجھے یہ بتا ہے آپ کا جو ٹوپ سپینر ہے نواز اس سے آپ نے ایک آور کرا ہے بابا سے آپ نے پھر جو ہے نا آور نکالے لاس میں اس نے اچھی بولنگ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے اس کو آپ کنٹیونی چلاتے رو بھائی اپنے بولر جو ہے اس پہ اعتماد تو کرو ان کو تو صحیح یوٹیلائز کرو نا بابا بھائی اس طرح توڑی ہوتا ہے تو یہاں پر بہت سے فلو ہے ابھی نوزلینڈ کی سیریز باقی ہے اب نوزلینڈ میں جاؤ گے ٹرائن اسے سیریز کلو گے تو بھائی یا تو میڈل اوڈر کو چینج کر دو تبدیل کر دو مان لو وسیم بھائی وسیم جانے خدا کا خوف کرو خدا کے لئے ٹیم کے لئے کہے گے لو کہ لاو لڑکوں کو یاری دوستی کو نہ دیکھو بابا رازم کی یاری دوستی کو بھی نہ دیکھو اور ہمارے رمیز بھائی آپ تو دیکھو بھائی آپ تو چیرمین ہو یار کس طرح یار یہ لڑکے ڈیزرب نہیں کرتے اگر ابھی آپ نے چینجز نہیں کی تو ہمیں نہیں لگتا ورلڈ کپ میں کوئی اچھی پرفومنس ہمیں دیکھنے کوئی ملے گی اور ہم لوگ مایوس ہوں گے آپ خود دیکھو یار سٹیڈیم بھرے تھے کراچی میں بھی لاہور میں بھی سارے لوگ آئے ہیں انہوں نے انجوائی کیا میج دیکھا ایون کہ آج میج ہار بھی رہتے پھر بھی سپورٹ کر رہے تھے ان تک بیٹے تھے تو یار کم سے کم یہ جو کراؤڈ ہے اس کے ساتھ تو ظلم نہیں کرو نا ان کو تو صحیح انٹرٹینمنٹ دو نا یار کم سے کم اس کے علاوہ میڈل آرڈر میں چینجز لازمی ہیں ملک کو آپ ان کر لو صحیح ہے وہ مہین خان کے جو بیٹے وہ بھی اچھا کیل رہے ہیں ابھی لیگ میں جو کیل ہے ان کو فارم میں ان کو ٹیم میں انکلوٹ کر دو سرفراز نے کس کے ساتھ کیا بورا کیا یار میڈل آرڈر میں اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہو بھائی تاثب کا نشانہ نہیں بناو اس کو ان کر لو بھائی کلاو بھائی اور بھی اس طرح ڈومیسٹک میں اچھے کیلاری ان کو انکلوٹ کر دو نا یار شرجیل خان ہے اب اس کو ضائع کر رہے ہو اس کو بھی لے آتے یار ٹیم میں رکھ لیتے یار ٹیم کا جو ہے مرال بلند ہوتا ادھر اماد وسیم کو دیکھو کریبلن لیگ میں اس نے بھی پرفومنس کیا اب اس کو بھی نہیں لارے ہو اس کو بھی نہیں کیلارے ہو تو بھائی اس طرح نہیں ہوگا اگر ایسا سچویشن رہتی ہے ہماری جو ٹیم ہے وہ زوال کی طرح بھی جائے گی اور ٹی ٹوینٹی کی ہم لوگ ٹوپ رینگ کی ٹیم ہے تو بھائی کلاڑی بھی ٹی ٹوینٹی کے کلاو ڈومیسٹک میں جو اچھے پرفومنس کر رہے ہیں جو لیگ میں اچھی پرفومنس دے رہے ہیں ان کو لے آو یہ جو باب ہے قائدیعظم کے وقت کے زمانے سے کلتے ہوگا رہے ہیں بھائی یہ ٹیم میں ریڈیو کا ساتھ